اسلام علیکم میری برز کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی پاورفل ڈریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کے نکلز آپ کے پیر پہ جو آپ کے انکلز ہیں وہ ڈارک ہو گئے ہیں یا پھر کوئی بھی باڈی پارٹ ہو آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے اور یا آپ اپنے پورے ہاتھ پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایزا وائٹننگ کے لیے روز آپ اس کا استعمال کریں گے آپ دیکھئے گا اس کا ریزلٹ آپ کو کتنا اچھا ملے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے شوگر شوگر کو آپ نے اس طرح سے پیس لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اچھا کوئی میری بہن کہہ رہی تھی کہ میں ویڈیو میں زیادہ زیادہ تیز بولتی ہوں اگر میں تیز بولتی ہوں تو آپ پلیز کمنڈ میں یہ لکھئے گا یس میں اس لیے تیز بولتی ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میری آسانی سے سمجھ آئے اور جلدی سے میں ویڈیو کو کمپلیٹ کر بلو زیادہ ٹائم نہ لگے اچھا اس کے بعد مینے یہاں پر فٹ گری لیا ہے فٹ گری کی شکل میں نے آپ کو دکھا دیا اس طرح اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے ایک چھوٹکی فٹ گری لیا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے چینی کا پاورڈر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر فٹ گری لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا صحیح ہے بیکنگ سوڈا جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ وعصہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جت جو ہم نے فٹکری لیا ہے��을 ملک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹی چھمج سے بھی میں نے فل بھر کر نہیں لیا آپ چاہئے تو اس کو بھر کر لے سکتے ہیں اور بڑی چمج سے آپ نے چینی کو بھر کر لینا ہے فٹکری پاورٹ اس کا حاف لینا ہے اور بیکنگ سوڈا بھی اس کا حاف لینا ہے تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ رگ دیں اور اس کو آپ پاورٹ کی فرم میں بھی بہت زیادہ دن کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں باربر بنانے کی ضرورت بھی آپ کو پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک لیمن لے لینا ہے ٹھیک ہے لیمن ہماری سکن لائٹننگ کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس کا چھلکا جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس کے چھلکے میں آئل موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اتنا آپ نے اس میں لیمن جوس اور اس کو میں آپ کو کر کر بھی دکھاؤں گی کس طرح کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ آپ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اچھا ہے تمام ایج کے لوگ اس کا سمال کر سکتے ہیں اور ٹین ایجرز ہوں جن کے نقل سٹارک ہو جاتے ہیں فنگرز کے خاص طور پر یا پھر ہمارے پیر میں جو انکل ہوتے ہیں وہ اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں ہمارے پیر کے جو فنگرز ہیں وہ ڈارک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کو بہت اچھے سے ختم کر دے گی تمام چیزیں آپ کے جو ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ ریگولر کر سکتے ہیں کرنے کے بعد بس آپ کو کوئی اچھا سا موسٹرائزر لگا لینا ہے بس اور آپ اس کو ریگولر کریں آپ دیکھیں گے اگر آپ پورے ہاتھ پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے ہاتھ پر بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹیو ریزلٹ ہے کیونکہ فٹ کری جو ہے وہ کیا کرتا ہے میل کو کاٹتا ہے اس طرح لیمن کی چھلکے پر تھوڑا سا آپ نے لینا ہے اور اس طرح جیسے میں آپ کو کر کر دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے کرنا سلو سلو کرنا ہے ویڈیو تھوڑی تیز اور تیز اس لئے بھی بولتی ہوں کہ وقت زائع نہ ہو آپ لوگوں کا اور جلدی سے میں ویڈیو اپنی کمپلیٹ کر لوں اپنی تمام باتیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے مجھے بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح اس کو کرتے جاؤں کیونکہ بہت پاورفل ریمیڈی ہے آپ کو یہ انشاءاللہ ضرور ورک کرے گی اور بہت اچھے سے آپ کے اسکن پر یہ ورک کرے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اچھا اس طرح سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے کم سے کم آپ اس کو پانچ منٹ تک کریں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ کی اسکن ریڈ نہ ہو جائے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن بہت زیادہ سخت ہوتی میری بہن مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ اور جو پیر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں تو ان کے لیے بھی ایک اور میں بہت ہی اس سے ہارڈ ریمیڈی بتاؤں گی اگر آپ کو لگے تو آپ مجھے لازمی کمنٹ کریے گا تاکہ میں اس کے لیے بھی کچھ بتاؤں جن کی ہاتھ پیر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو واش کر لیا ہے میں نے آپ اس کو اپنے پورے ہاتھ پر کر لیں سہیے اس سے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں ریگلر بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ ایک ہفتہ ریگلر کر لیں اس کے ایک ایک دن بعد پھر آپ کرتے رہیں انشاءاللہ اچھے ریزلٹ ملے گی